کراچی میں مزید دس افراد میں اومیکرون ویرینٹ کی تزدیق ہو چکی ہے متاثرہ افراد کی تعداد اب چونت تک جا پہنچی ہے وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ سے مضبط کیسز کی شرعہ سات فیصد تک جا پہنچی ہے معاونی خصوصی صحت فیصل سلطان کے مطابق کراچی میں کیسز روکنے کے لئے سخت اقدامات کی ضرورت ہے اسلام آباد میں بھی مزید اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تعداد چنہ سی ہو گئی ہے کراچی میں ایک کورونا ویرینٹ اومیکرون کے کیسز میں خطرناک اضافہ وفاقی حکام کے مطابق کراچی میں مزید دس افراد میں اومیکرون ویرس کی تزدیق ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد چون ہو گئی اومیکرون ویرینٹ کے مضبط کیسز کی شرعہ سات فیصد ہو چکی ہے مابن خصوصی صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کیسز روکنے کے لئے سخت اقدامات کی ضرورت ہے اومیکرون جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا شہر میں ویکسنیشن کی شرعہ چالیس فیصد ہے ادھر اسلام آباد میں اومیکرون کے مزید اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے تعداد چوراسی ہو گئی مابن خصوصی صحت فیصل سلطان کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اومیکرون کم پترناک ہے انہوں نے کہا کیسز بڑھنے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور بتائیں کہ پنجاب میں اومیکرون کی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھٹو میں مزید چھتس کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں ویکسنیشن سینٹلز پر بوسٹر ڈوز لگانے کے حوالے سے کیا انتظامات ہے یہ جانیں گے ہومبت کی رپورٹ میں ہے کرونا کی چار اقسام نے عوام میں خوف پیدا کیا اب پانچویں لہر میں نئے ویریانٹ اومیکرون نے بھی پنجاب میں پنجے گارنا شروع کر دیے ہیں لاہور میں کیسز بڑھ رہے ہیں جس کے باعث بوسٹر ڈوز لگوانے کا سلسلہ چاری ہے ویکسنیشن سینٹرز پر شہری بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں انچارج ویکسنیشن سینٹر کہتے ہیں ستر فیصد عوام بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے آ رہے ہیں پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھتیس مریضوں میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد اب مریضوں کی کل تعداد ایک سو سترہ ہو گئی ہے اومیکرون وائرس سے بچنا ہے تو ویکسین لگانا انتہائی زیادہ ضروری ہے میکمہ سید پنجاب کی ہدایت پر پیشتر لوگ عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیمرمن سلمان بھٹی کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور